بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلامی قلمات پر مبنی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چلنل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کی آئیکن کو ضرورت بھائیے گا آج ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی وڈیو سوال قیمت کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اس صدی میں اکنامکس نے ہی انسان کو بچایا ہے جواب آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ اپنا ایک پچہ دے دو کوئی پچاس کروڑ پیار لے لو تو آپ ایسی اکنامکس کو کیا کرو گے محبت کو ترک کرنا بہت مشکل ہے اور زندگی کو خالی اکنامکس بنا لینا بہت مشکل ہے اکنامکس میں چھوٹے موٹے مسائل حل کر لو اپنی نا ہماری دور کر لو یہ نہیں ہے کہ اکنامکس سب کچھ ہے اگر سب لوگوں میں پیسہ برابر بھی کر لو تو کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے اب چہرہ کبھی برابر نہیں ہوگا زہانت برابر نہیں ہوگی اور کشتگو برابر نہیں ہوگی اس طرح ہزار ہاں غیر برابر چیزیں پیدا ہو جائیں گے فیلحال معاشرہ چونکہ بہت حد تک محروم ہے اس لیے یہ کتاب بنا ہوا ہے کہ خدا کہ بندے پہلے غریب کو دوائی دو تو پھر اس کے بعد تم اپنا مکان بنانا ہو یہ ایک اچھی بات ہے کہ غریب کو اب تھوڑی سی بے فکری دے دو غریب کو محروم ہونے سے بچاؤ تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا بتایا کہ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گی یہ خدا دار خاصیت ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فصیلت دی ہے کسی کو نصیت کرنے والا اور کسی کو سننے والا بنایا سوال عربہ کے مطلق فرمائے کیا روئے ہوتی ہیں جواب ہاں روئے ہوتی ہیں جس آدمی میں کوئی فضیلت ہے وہ اس کی روح کی فضیلت ہے اس نسبت سے وہ یہاں بھی افضل ہے اور یہاں آنے سے پہلے بھی افضل تھا سب روحوں کی عمر ایک ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا وہاں سب درجہ بدرجہ ہیں خالق نے اس طرح روحیں پیدا کی ہیں کہ ایک کو چاند بنا دیا اور دوسرے کو سورج بنا دیا اور کسی کو ستارہ بنا دیا کسی دوسرے کو رات بنا دیا رات کی اپنی ایک روح ہے اندیرے سے روشنی ملانے والا درجہ بدرجہ روحیں بناتا ہے جس میں آپ کو کیا اعتراض ہیں جبرائیل امین علیہ السلام اور ہیں اور باقی ملائکہ اور فرشتے اور ہیں آپ کے ساتھ دو دو فرشتے بیٹھے ہیں اس کمرے میں جتنے آدمی ہیں ان سے دو گناہ فرشتے ہیں روحیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آسکتی ویسے اگر تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارا تو ہارٹ فیل ہو جائیں سوال اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوز کس نے کرایا جواب اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ انٹروڈیوز کس نے کرایا یہ تعرف اللہ تعالیٰ آپ ڈریکٹ کرواتا ہے اللہ خود انسان کو تعرف کرواتا ہے اور عبادت بھی سکھاتا ہے وَعِلْمَ عَادْمَ 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 عَسْمَ اور آدم کو سارے عِسْمَ سکھائے تعرف والا عِسْم بھی سکھایا عِسْم سکھانے کے بعد کہا کہ اب تو میری پہچان کر عدویاں کو کروا اللہ نے انسان کو لینگویج عطا کر کے زبان دے کر اپنا تعرف کروایا آدم علیہ السلام نے گھتی کی اور سب کچھ چھوڑنا پڑا کھیل وہ آپ کرتا ہے ساری کھیل اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں آپ یہ دیکھو کہ آپ کہاں پر اس کافلے میں شامل ہوئے ہو اور اس کافلے میں آپ نے براست کی طور پر کیا لیا ہے سوال فوت ہونے کا خوف دل سے نہیں نکلتا اس بارے میں فرمائیں جواب گریز ہی خوف ہے گریز نہ کرو تو خوف نہیں ہے اللہ سے گریز نہ کرو تو یہ خوف نہیں ہوگا مطلب اللہ کی راہ میں دل لگاؤ سوال موت کے خوف سے زیادہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو کچھ گر جائدت بنائی ہے وہ چھوڑ کے جانا پڑے گا جواب اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے بہتر جگہ جا رہے ہو تو پھر تاثر بلکل نہیں ہوگا آپ کو موت کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹوں سے اور اولاد سے جدائی ہو رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہو تو پھر غم کس بات کا سوال میں وہاں صرف اکیلہ ہی سرگردان تو نہیں پھیروں گا جواب آپ اکیلے نہیں ہوں گے یہ یقین کر لیں سوال ماں باپ جنت میں ہوں اور ہمیں جہنم میں بیج دیا جائے جواب آپ جنت میں جائیں گے جہنم کا مزاق ہمیں گوارہ نہیں ہے جہنم ہمارے لئے نہیں ہے اس بات کی سب کی طرف سے استغفار کر لو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس سے فضل مانگنے والے ہیں ہم اس سے فریاد کرنے والے ہیں اس لیے کبھی جہنم والی باتوں میں نہ آنا ہم سیدھے جنت والے لوگ ہیں بلکہ یہاں بھی جنت کا کچھ حصہ دیکھ لیا ہے اور باقی وہاں جا کر دیکھ لیں گے خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا جنت میں ہے سوال سر دراصل یہاں کی اچیفمنٹس جو ہیں ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے جواب ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا کہاں ہیں انہیں صرف ہینڈ آور کرنا ہے یہ جنہیں آپ نے کسی سے رسیم کی ہیں اور پھر کسی کو ان کا چارج دیں گے آپ روز دفتر جاتے ہو یہ دفتر آپ نے کسی سے لیا تھا اور اس کا چارج سنبھالا تھا اور ایک روز چارج دے کر چلے جاؤ گے سوال یہ سب بہت مشکل لگتا ہے جواب آپ کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے آپ نے جو چیز جتنی خوشی سے اصل کی ہے اسے اتنی خوشی سے دے دو آپ اس قسم کا سوال کرتے ہو جس کا تلق مقرر شدہ اصول سے نہیں ہے مقرر شدہ اصول یہ ہے کہ شریعت نے ہر میدان میں آپ کو واضح حکم دے رکھا ہے کہ آپ یہ کرو اور یہ نہ کرو اگر آپ ماننے والے ہو تو آپ کو سوال کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر آپ آتے اور ضائع الہی کی طرف اور اس کا آپ نسخہ پوچھتے ہو اس کے بعد جب نسخہ بتا دیا جائے تو پھر کوئی سوال نہیں رہ جانا چاہیے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا لہذا یہ واقعہ ہو سکتا ہے علم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد جب آپ نے سن لیا تو یہ آپ کے علم میں آیا اب اس پر عمل کرو جب تک اپنی عمل کو اس فرمان کے تابع نہیں کرو گے علم علم کے مطابق نہیں ہوگا ہر چند کے الفاظ رہی ہیں عمل عمل کے تابع نہ ہو تو علم علم کے تابع نہیں رہے گا چاہے لینگویج برابری ہو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے اللہ ہمارا رب ہے یہ بات ایک یقین والا شخص کہتا ہے اور ایک شک والا شخص کہتا ہے تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے ہر چند کے الفاظ وہی ہیں آدمی جھوٹا ہو اور سچا قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو تصیر نہیں رہے گی قرآن حق ہے این حق ہے لیکن اس کے لئے بنیادی طور پر انسان کو سچا ہونا چاہیے مثلا آپ یہ دیکھو کہ آپ نے صرف دفتر جانا ہوتا ہے تو لباس بدلتے رہتے ہو اور مراج شریف پر جانا ہو اور لباس میں پوند لگا رہے ہوں تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ ان جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتے اصل علم یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پہلے اپنے عمل کو ان کی عمل کے تابع کر اگر وہ تابع نہیں ہوتا تو پھر اور راستہ لو جیسے ہوتا ہے کرتے جاؤ پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہوں اور زندگی میں فاقہ ہو یہ ان کی شان ہے محبوب پیغمبر ہوں اور ابتراز سے گزر رہے ہوں ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہے پیغمبر ہوں اور کمے میں ہوں ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہے پیغمبر ہوں اور بنائی سے محروم ہوں ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہے اللہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے محبت نہ کرنا یعقوب علیہ السلام یوسع علیہ السلام کی محبت میں بنائی سے محروم ہو گئے اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یوسف علیہ السلام غیراللہ ہے کوئی بھی غیراللہ میں مقتلع نہیں ہو سکتا اگر وہ غیراللہ کی محبت میں بینائی سے محروم ہوتے تو اللہ کی طرف سے سرزلش ہوتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا مگر یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آسنل قصص ہے این منشائی ایس دی ہے جب یہ رازہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو دکت ہو جاتی ہے حقوب علیہ السلام کی محبت میں بینائی سے محروم ہو گئے یہ اپنے پیٹے کی محبت جو ہے یہ ہرگز غیراللہ کی محبت نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تعلیمات پر ہم اپنی ویڈیو کا نوڈکیشن آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ